بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج جمعہ کا دن ایک مرتبہ پھر نظام پر سسٹم پر بھاری پڑا ہے اور آج ایک بہت بڑے اجلاس سے جسٹس منیب اختر نے واک آؤٹ کر دیا ہے یہ واک آؤٹ قاضی فائز عیسیٰ پر بھی عدم اعتماد ہے اور اس نظام کے ان کرتا دھرتاؤں پر بھی اور ان کے اقدامات پر بھی عدم اعتماد ہے جو قاضی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پر طول رہے ہیں اس کے ساتھی ساتھ اسلامباد ہائی کوٹ سے ایک انپریسیڈنٹڈ خبر آئی ہے اچانک یہ جو چیزیں بڑی ہی ڈرامائی انداز میں تبدیل ہو رہی ہیں یہ آخر کس طرف کو معاملہ جائے گا اور اس سب کے اندر آج جسٹس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس انہوں نے نہ صرف پارلیمان کے اندر سے گرفتاریوں پر جو ریمارکس دیئے بلکہ نو مائی کو اسلامباد ہائی کوٹ سے عمران خان کی گرفتاری جس کے بعد پورے ملک میں جو کچھ ہوا اور آج تک جو ہو رہا ہے وہ ہم سب وٹنس کر رہے ہیں اس پر بھی بات کر دی ہے ساتھی ساتھ پاکستان تحریک انصاف والوں کو مبارک بات تو بنتی ہے کیونکہ اس وقت بازابطہ طور پر جو صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور کپتان کی جو حکمت عملی ہے وہ کام کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اب کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز اور ہپننگز ہیں سب سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک طرف تو آئینی ترمیم کی بازگست چل رہی ہے اور میں نے آپ کو اپنے گزشتہ بلاغ کے اندر پوری نمبر گیم بتائی کہ کتنے لوگ انہیں توڑنے پڑیں گے سینٹ میں کتنے لوگ انہیں توڑنے پڑیں گے قومی اسمبلی میں اور جے یو آئی مولانا فضل اور امام کے انکار کے بعد تقریباً تقریباً یہ جو میجورٹی والا معاملہ ہے ٹو تھرڈ یہ پروگرام وڑ چکا ہے اب اس میں رانا سناؤلہ صاحب نے کل حمد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ آئینی ترمیم کے لئے حکومتی تحاق کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اب یہ کون ہے جو اندر بیٹھ کر نون لیگ کے اندر سے ایک طرف نون لیگ کا ایک پورا گروپ یہ تیاری کر رہا ہوتا ہے یعنی میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں آج سے تین ہفتے پہلے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا گیا تو نون لیگ کے بیچارے ٹاؤٹ صحافی ان کی تو نوکری ہے نا وہ کہہ رہے تھے نہیں جی جوائنٹ سیشن سے بھی آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے بعد میں وہی بیچارے جو ٹاؤٹ ہیں وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور رانہ سناولہ نے کہہ دی نہیں نہیں جی دیکھیں طریقے کے مطابق قومی اسمبلی میں الگ دوتے ہائی اور سینٹ میں الگ دوتے آئی تو پھر وہ بیچارے ٹاؤٹ چپ کر کے سائیڈ پہ ہو گئے وہ تو بس اپنے پیسے حلال کر رہے تھے ایک پورا طبقہ ملامتیا ہے آپ کے ملک کے اندر جو صحافت کے نام پر ترجمانیاں کرتا ہے اور کبھی دھمکیاں جو ہیں وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اور کبھی کچھ اب یہاں پر ایمپورٹنٹ چیز آج ایک اور ہوئی ہے اسلامباد آئی کورٹ نے سپریڈنٹ اڈیالا جیل کو ملاقات کے لیے عمران خان کی جانب سے ملنے والی لسٹ پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی یعنی سپریڈنٹ کو اسلامباد آئی کورٹ نے کہہ دیا کہ جو لسٹ عمران خان پروائیڈ کرے گا اس لسٹ پر عمل درامت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز عساق خان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقاتوں سے متعلق درخواست پر سمات کی جس سلسلے میں سپریڈنٹ اڈیالا جیل عبدالغفور انجم اور پی ٹی آئی کے وقلہ عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات پی ٹی آئی وکیل بریسٹرالی زفر نے کہا کہ منگل اور جمعیرات کو دن دو بجے جیل کے چھوٹے کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے عدالت لوکل کمیشن بنا دے جو آپ کو رپورٹ دیتا ہے پی ٹی آئی وکیل کے موقع پر عدالت نے کہا کہ گزشتہ آرڈر صرف ٹرائل کی حد تک نہیں تھا ٹرائل ہے یا نہیں وقلہ کو مکمل سہولت دینی ہے اور آپ اس حوالے سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں یعنی جنج صاحب خود کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ میں نے جو گزشتہ آرڈر دیا تھا وہ صرف دورانے سمات نہیں تھا کہ جب عدیالہ جیل میں کسی کیس کی سمات ہوتی ہے تو اس دوران وہ اوورال تھا اور وقلہ کے حوالے سے وہی لوکل کمیشن جو ہے وہ یہاں پر اپلیکیبل ہوگا اس دوران سپریڈنڈرڈرڈیالہ جیل نے ہائی کونٹ کو بتایا کہ عدالت کی آرڈرز پر مکمل عمل ہو رہا ہے لوکل کمیشن بھی قائم ہے اس پر جسٹس سردار اجاز عساق خان نے کہا کہ لوکل کمیشن الگ کیس ہے تو وہ انصاف تک رسائی آپ نے یقینی بنانی ہے مگر یہ وقلہ کے علاوہ دیگر کی ملاقات کا کیس ہے سپریڈنڈرڈیالہ جیل کا کہنا تھا کہ عدالت ہمیں کلئر آرڈر کر دے ہمیں کنفیوین رہتی ہے کبھی ایک لسٹ آتی ہے کبھی دوسری ہم کنفیوزڈ رہتے ہیں اس پر عدالت نے ادایت کی کہ جو لسٹ جیل میں موجود عمران خان دیں گے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے یہ میں آپ کی کنفیوین دور کر رہا ہوں جو عمران خان جس طرح سے کہے گا جس کا حق ہے ملاقات کا اور جو ملاقات کا حق جو ہے وہ کوئی ان سے لینی سکتا تو وہی آپ سب جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام آج جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں آج ایک بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہوئی اور اسلامت آئی کورٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان بازابتہ طور پر کل ادم قرار دے دیا ہے پی ٹی آئی جلسے کے بعد درج مقدمات گرفتاریوں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے جسمانی ریمان کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی جسٹس آمر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ جو ہیں انہوں نے کی یاد رہے کہ اسلامت آئی کورٹ نے گزشتہ روز گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کے جسمانی ریمان کا فیصلہ موطل کر دیا تھا اور آج یہ فیصلہ جو ہے یہ کل ادم قرار دے دیا ہے اور اس سب کے اندر جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جسمانی ریمان کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں سٹیٹ کو جواب دینے دیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آٹھ ہٹ روز کا ریمان دیا گیا یہ تو ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم نے دیکھنا ہے آخر کیا ہوا جو آٹھ روز کا جسمانی ریمان دے دیا پروسیکیوٹر جنرل نے ایف آئی آر پڑھ کر سنائی جس پر چیف جسٹس اسلام بدائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا کہ اس ایف آئی آر کا لکھنے والا بھی دلچسپ ہے کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کومیڈی جو ہے وہ ہمیں عدالت میں دیکھنے کو ملی ہے جس نے بھی ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کومیڈی لکھی ہے شویب شاہین پر پسٹال ڈال دی شویب شاہین کو میں نہیں جانتا گوھر خان کا کہہ رہے ہیں کہ پسٹال نکال لی گوھر کو آپ اور میں نہیں جانتے کومیڈی آپ نے پڑھ لی اب بتائیں ان سے برامد آپ نے کیا کرنا ہے پروسیکیوٹر جنرل اسلام بدائی نے بتایا کہ شیر افضل مروض سے پسٹال برامد ہوا جس پر چیف جسٹریس اسلام بدائی کوٹ نے کہا کہ چار دن ہو گئے ہیں آپ نے جو کرنا تھا کر لیا آٹھ دن کا ریمانڈ کیوں دیا گیا دو دن کا دے دیتے کسٹڈی دی جاتی لیکن حتمی طور پر کسٹڈی کوٹ کی ہوتی ہے اس مقدمے میں مزہکہ خیز قسم کے الزامات ہیں اور آٹھ دن کا ریمانڈ بھی ہے چیف جسٹریس اسلام بدائی کوٹ نے کہا کہ اگر ان الزامات کو درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے یہ سٹوری جس نے بنائی مزید اس قسم کے کام کرنے سے یہ اجتناب کریں اور یہ انتہائی مزہدار قسم کی سٹوری ہے اس پر عدالت تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن فلم بن سکتی ہے وکیل قاضی عادل نے کہا کہ وہاب الخیری کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے ہم نے انصداد دہشتگردی عدالت میں زمانت کی درخواست دی لیکن سنی نہیں گی چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ وہ ہمارا آرڈر لیٹ ہو گیا تھا دیکھ لیتے ہیں مختصر آرڈر ابھی کر دیں گے تاکہ آپ کو ریلیف مل سکے اب آج جو ریمارکس دیئے جسٹس آمیر فاروق نے وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں اور آج عدالتی کاروائی یہ جو ہوئی ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے ایک تمانچہ رسید کیا ہے اسلام بدائے کورٹ نے ایک تھپڑ رسید کیا ہے پارلیمان کی بالا دستی کی بات کرنے والے نون لیگیوں کے اوپر بھی اور سپیکر قومی اسمبلی کو تو فوری طور پر مصطافی ہو جانا چاہیے شہباز شریف کو جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے انہیں فوری طور پر مصطافی ہو جانا چاہیے اور اب ان ریمارکس کے بعد تو مزید جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر محمران اسمبلی کو گرفتار کیا اسم کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف جسٹس نے مقالمہ کرتے ہوئے کہا وکیل سے کہ کیا کر رہے ہیں یہی کام پہلے اس آئی کورٹ میں کیا پارلیمنٹ میں کر دیا کسی ادارے کا وقار باقی رہنے نہیں دینا آپ نے یعنی کہ جسٹس آمیر فاروق نے آج بازابتہ طور پر جس جانب اشارہ کیا ہے وہ کس طرف کو اشارہ ہے وہ آپ نہیں جانتے وہ میں نہیں جانتا بعد جو ملک کے اندر ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا آج جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں پہلے آپ نے یہی کام اس آئی کورٹ میں کیا ایک بندے کو آکے آپ نے گرفتار کر لیا اب آپ نے وہی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کر دیا کیا آپ نے کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ سپیکر قومی سملی اپنا کام کر رہے ہیں لیکن گرفتار جو لوگ ہیں ان کا معاملہ عدالت دیکھتی ہے پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے خلاف درخواست آئندہ ہفتے ہم سنیں گے اور ایک ایک چیز اس کے حوالے سے تمام تر معاملات کریں گے پروسیکیوٹر جنرل کہتے رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک طرف یہ بڑا کھڑاک ہوا ہے تو وہیں دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں اہم ترین اجلاس سپریم جنیشل کامسل کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں جسٹس منیب اختر نے جنیشل کمیشن کے اجلاس میں اپنی تجاویز سے اتفاق نہ کیے جانے پر اجلاس چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور اس بڑے اجلاس سے سپریم کورٹ کے تین دیکھیں بڑے ججیں جو کہ اس کمیٹی کے اندر بھی ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر تو اوویسلی اگر قاضی فائزیسہ صاحب انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے گھر چلے جائیں ایکسٹینشن لے کے تو پھر منصور علی شاہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو جسٹس منیب اختر سینئر پیونی جج بھی ہوں گے ذراعہ کے مطابق سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس موخر کرنے کی تجویز دی اور اسم کے اندر اپنی تجویز سے اتفاق نہ کیے جانے پر احتجاجن جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ احتجاجن یہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کی زیر سدارت ججس تایوناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں مختصر وقفہ کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس میں مجاویزہ سے فارشات کا مساودہ پڑا اجلاس میں حالہ دلیہ میں ججوں کی تقرری کے رولز جو ہیں ان کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اس سب کے اندر جسٹس منیب اختر نے اجلاس موخر کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی آئینی ترامیم جو چل رہی ہے مائی میں بھی اسی طرح کا معاملہ بنا تھا اور آئینی ترامیم کی وجہ سے اجلاس جو ہے وہ موخر کر دیا گیا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا اس طرح سے واک آؤٹ کرنا یہ بہت زیادہ سمبولک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی اہمیت جو ہے اسے ہم کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کر سکتے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اوپر بازابطہ طور پر ایک ادم اعتماد ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کا مکمل طور پر جو چیزیں ہیں وہ آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ تیر نشانے پر جا لگ ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اب بازابطہ طور پر نشانے پر کس طرح سے جا لگ ہے اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب کیسے ہیں خاجہ عاصف صاحب اب حد تک آ گئے اور بات اس نہیج تک پہنچ گئی ہے کہ خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور دو نمبر آدمی ہیں اس دو نمبر آدمی کے اوپر ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس شخص کے اوپر بھروسہ نہ کریں یہ بیسیکلی ان کی بیبسی ہے لیکن اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ تھا میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوں اور میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا رہوں گا اب ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس منیب اختر کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس سے واک آؤٹ کر جانا دوسری جانب علی امین گنڈاپور کے تیر نشانے پر جا لگنا اور تیسرا جسٹس آمر فاروق جو ہیں ان کی عدالت سے بھی انصاف ملنا اور اس طرح کے ریمارکس ملنا کہ آج نو مہی کا ایک مرتبہ پھر ذکر ہوا اور نو مہی کے سانہے کے حوالے سے جو اس کا نقطہ آغاز تھا نقطہ آغاز کیا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری نقطہ آغاز تھا اور جس طرح سے وہ گرفتاری ہوئی وہ نقطہ آغاز تھا تو آج جسٹس آمر فاروق نے اس کا ایک مرتبہ پھر ذکر کر دیا ہے کومنٹ سیکشن میرائی کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکسان زندہ بات